بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اپنے پروڈک کا ایک بارکوڈ جنریٹ کروانا چاہتی ہے یعنی کہ اس بارکوڈ کے اندر جو ہے وہ آپ کی پروڈک کی تمام انفرمیشنز ہوتی ہیں کہ اس کے پرائز کیا ہے یہ لانچ کپ ہوا ہے اس کے ایکسپائریشنز کیا ہے تو لیکن جب بارکوڈ اگر آپ جنریٹ کریں گے تو وہ آٹومیٹکلی آپ کا جو ڈیٹا ہوگا وہ اس طریقے سے کام کرے گا لیکن ایکسل میں آپ کس طریقے سے آپ کو بارکوڈ جنریٹ کرنا ہوگا اور اس کو آپ کیسے جو ہے وہ پرنٹ کروا سکتے ہیں اور پرنٹ کے علاوہ یہ آگے ہم کمپنی کو فارورڈ کر سکتے ہیں تاکہ وہ اس کے اندر ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ ایڈ کر سکے اب دیکھیں اس کے لئے ہم کیا کریں گے ہم اپنی جو ہے وہ نیکسٹ شیٹ کے اوپر چلے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر ہم اس کو سٹارٹنگ سے اپلائے کرتے ہیں اب ہم دیکھیں اپنی نیکسٹ شیٹ کے اوپر آ چکے ہیں اور یہاں پر دیکھیں ہم نے کیا کام کرنا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا جو بارکوڈ ہے وہ آپ کو کس اس طریقے اس طریقے سے اپلائے کرنا ہے اس کے لئے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی نمبرز ہوں گے جو نمبرز آپ کے پاس ایکچول ہوں گے وہ ہی آپ نے ایڈ کرنا ہے فلحال یہاں پر میں سیمپل کے طور پر وہ نمبرز ایڈ کر رہا ہوں اب اس کے بات یہاں پر ہم فلحال تین بارکوڈ یہاں پر جنریٹ کر لیتے ہیں اب ان کے ساتھ آپ کو کرنا کیا ہے میں یہاں پر جب ان کو select کر کے centerize کر دوں گا اور اسی طریقے سے اس والے area کو بھی جو ہم یہاں پر left line رکھ لیں گے اب یہاں آپ کو کرنا کیا آپ نے لگانا ہے equal لگانا ہے equal لگانے کے بعد سب سے پہلے آپ double quotations بنائیں گے double quotations کے بعد آپ نے bracket open کر لینا ہے اور پھر اس کے بعد آپ یہاں پر end کا symbol بنائیں گے اب اس کے بعد آپ کو کرنا یہ کہ آپ نے جو ہے وہ یہ والے cell کا reference دینا ہے اب یہ والے cell کا آپ reference دیں گے اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے end کا sign بنائیں گے آپ اس کے بعد double quotations close کریں گے bracket close کریں گے پھر آپ نے double quotations close کر دینا ہے اور یہاں پر بھی آپ نے جو ہے end سے پہلے double quotations لگا دینا ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے ایک formula apply کرنا ہے اس کے بعد آپ کر دیں گے اس کو enter اب دیکھیں enter تو کر رہا ہوں تو میرے پاس یہاں پر same numbers جائے وہ repeat ہو رہا ہے کوئی issue نہیں ہے number اگر آپ کے پاس repeat ہو رہا ہے تو میں کیا کرتا ہوں یہاں سے اس formula کو drag کرتا ہوں اور اسی range کو select کروں گا اب یہاں میرے پاس ایک formula ہے idhm کے نام سے اب یہ formula جو ہوتا ہے یہ آپ کو basically جو ہے وہ excel کے اندر by default نہیں ملے گا آپ کو جو اس download کرنا پڑے گا تو بہت simple ہوتا ہے آپ اس font کے name کو اگر آپ یہاں پر دیکھ لیں گے کہ اس font کا name جو ہے وہ کیا ہے تو آپ download کر سکتے ہیں id میں آتا ہوں بس zoom کر کے دکھا جاتا ہوں idahc39m code کے نام سے آپ کو بہت simple مل جائے گا آپ کو google پہ آپ اس کو simple download کر لیں گے تو آپ کے excel کے اندر یہ font add ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے یہ font select کر کے enter کرنا ہے تو یہ دیکھیں آپ کا barcode generate ہو گیا اب اس barcode کو اگر آپ آگے forward کرتے ہیں تو companies کے اندر جو ہے وہ آپ کی product کا data add کرے گی اب اس طریقے سے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کو qr code generate کروانا ہے تو qr code کیسے generate ہوگا تو اس کے لیے ہم کیا کر لیتے ہیں یہاں پر تھوڑا سا میں جو ہے cell کا size increase کروا لیتا ہوں اب دیکھیں qr code کیلئے آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ جیسے آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی بھی numbers اگر آپ کے پاس اس طریقے سے given ہوتے ہیں تو qr code بھی جو ہے ہم use کر سکتے ہیں اور barcode بھی ہم جو ہے use کر سکتے ہیں بس difference ہوتا ہے کہ barcode اس طریقے سے horizontal میں آئے گا اور qcard روز آپ کا square form میں آرہا تھا تو دونوں الگ الگ purpose کیلئے use کیا جاتے ہیں اب اس کے لیے آپ کو کرنا ہے qr code کیلئے آپ کو جو ہے یہاں پر ایک code type کرنا ہے جیسے میرے پاس جو ہے اس screen پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کہ اس screen پر یہ code جو آپ کو نظر آرہا ہے اس code کو آپ type بھی کر سکتے ہیں میں فیلال یہاں سے اس code کو copy کر لوں گا اور اس کو میں visual basic اندر paste کروں گا تو میں یہاں سے جو ہے وہ اس کو copy کر لیتا ہوں ctrl c copy کروں گا اس کے بعد میں یہاں پر جاؤں گا developer کے functions میں جاؤں گا اور ادھے میرے پاس ہے visual basic تو آپ کے پاس short key بھی ہے alter f11 اس کو بھی آپ use کر سکتے ہیں تو جیسے آپ کھولیں گے یہاں سے آپ نے insert پر جانا ہے اور ایک module پر آپ نے جو ہے وہ click کر کے module create کرنا ہے اور جو code آپ نے وہاں سے copy کیا تھا آپ نے ctrl v کے ساتھ یہاں پر paste کر دینا ہے paste کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے visual basic کو close کر دینا ہے اب دیکھیں یہاں پر آپ نے apply کرنا ہے formula equal generate generate qr code کا formula آپ کے پاس آ چکا ہے اور یہاں پر آپ نے اس cell کا reference دینا ہے bracket close کر کے آپ نے کر دینا ہے enter جیسے آپ enter کریں گے تو دیکھیں آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کا qr code generate ہو چکا ہے اب اس میں جتنے چاہیں آپ qr code generate کر سکتے ہیں اور barcode کو generate کر سکتے ہیں بہت ہی simple اس method سے جیسے میں آپ کو آج چی کلاس میں باتا ہوں امید کرتا ہوں آج چی کلاس آپ کو ضرور سمجھ میں آگئی ہوگی تو ویڈیو چلے گی like کیجئے friends میں share کیجئے اور ہماری چینل کو subscribe کا نمت بھولیے گئے ملتے ہیں next ویڈیو میں شکریہ